دیکھئے جس طرح کنزیومرزم ہم نے پڑھا اسی طرح انوائرمنٹلزم بھی کنزیومر ایکشن تو پرموٹ سسٹینیبل مارکٹنگ ہے دیکھئے انوائرمنٹ کے بارے میں تو آپ بہت اچھی سالہ سے جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے اردگرد ہے وہ ہماری انوائرمنٹ ہے یہاں خاص طور پر لفظ انوائرمنٹ کا مطلب ہماری نیچرل انوائرمنٹ ہے یعنی ہمارے اردگرد جو زمین ہے اس کے وسائل ہیں جو فضاء ہے جو درخت ہیں جو پودے ہیں جنگلات ہیں دریاں ہیں جیلیں ہیں سمندر ہیں یہ سب چیزیں جو قدرت کی کاریگری ہے جو قدرتی چیزیں ہیں جانور ہیں اس میں پرندے ہیں وہ سب ہماری انوائرمنٹ کا حصہ ہیں دیکھئے قدرت کی اگر آپ منفیکچرنگ پلان پہ یا اس کے پلان پرڈکشن پلان پہ غور کریں یا اس کے ذرا اپروپریٹ لفظ ہوگا کریشن پلان پہ غور کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے جو کچھ بھی ہمارے اردگرد ہے وہ خشرات ہیں وہ پرندے ہیں وہ جانور ہیں وہ نباتات ہیں وہ جمادات ہیں ہر چیز کی اپنی ایک یوٹلیٹی ہے اپنا ایک رول ہے جو وہ پلے کر رہا ہے اور انہی مختلف رولز کی وجہ سے ہماری جو پلانٹ ارث ہے وہ ایک پوفیکٹ بیلنس میں رہا ہے جس کو اب ہم نے خراب کر دیا یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا انوائرمنٹلزم جو ہے وہ شہریوں کی حکومتوں کی ایک ایسی تحریک ہے ایک ایسی مومنٹ ہے جس کا مقصد کیا ہے تاکہ ہماری جو لیونگ انوائرمنٹ ہے اس کو پرٹیکٹ کیا جا سکے یہ بیسیکلی اس کا ایسنس ہے اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشنز کے فورم پر بھی بہت ساری جو ہیں وہ تحریکات بہت سارے انیشیٹیف لیے جاتے ہیں وہ گورنمنٹس کو پابند کرتے ہیں حکومتیں اپنے ملک میں آرگنیزیشنز کو پابند کرتی ہیں لوگ ذاتی کپیسٹی میں اسوسییشنز کی کپیسٹی میں اس کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ سسٹینبل مارکٹنگ کے حوالے سے بہت اہم ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ انرجی ایفیشنٹ پرادکٹس کو برینڈ کرتی ہیں مارکٹ کرتی ہیں اسی طرح سے وہ کلیم کرتی ہیں اور اس کو پرادکٹ کے ایسے فیچرز جو انوارمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو ڈسٹینگوشنگ فیچرز کے طور پر پیزنٹ کرتے ہیں یہ سب بیکاوز آف انوارمنٹلزم ہے اور اس کا مقصد ہماری انوارمنٹ کو دیر تک سسٹین کرنا ہے اس کو بچانا ہے اچھا اب اس کے حوالے سے کچھ کانسپٹس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جس میں پلیوشن پریونشن ہے پردکٹ سٹیورٹشپ ہے ڈیزائن فور انوارمنٹ ہے نیو کلین ٹیکنالوجیز ہیں اور سسٹینیبیلٹی وی ان ہیں یہ بہت اہم کانسپٹس اور تصورات ہیں آئیے ہم ان تصورات کو ون بے ون سٹیڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے انوارمنٹلزم کا تصور آپ کے لیے اور کلیر ہو جائے گا تو سب سے پہلے تو جناب ہم لیتے ہیں پلیوشن پریونشن اگر آپ سکرین پر دیکھ سکیں تو بلکل نام سے تو یہ ظاہر ہے کہ اس طرح سے آپ آپ اپریٹ کریں کہ پلیوشن کو آپ پریونٹ کر سکیں تو وہ کہتا ہے کہ انوارمنٹلزم ناٹ جسٹ کلیننگ اپ ویسٹ بٹ آلسو ایلیمنٹنگ اور منیمائزنگ ویسٹ بیفور ایٹ اس کریئیٹڈ ایک بہت اہم تصور میں نے ایک جگہ پر سیکھا وہ ایک ویسٹ منیجمنٹ کا ایک پروگرام میں نے انٹرنیشنل اٹینڈ کیا اس پروگرام میں جو بہت اچھی باتوں میں سے ایک بات جو انہوں نے جو ہمارے ٹرینرز تھے انہوں نے ہمیں بتائی اور ہمیں سمجھائی وہ یہ تھی کہ جب آپ پلیوشن کو کنٹرل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو کیر ہے وہ کیور سے زیادہ بہتر آپ نے عام محاورہ بھی سنا ہوگا نا کیر اس بیٹر دین کیور کہ اگر آپ احتیاط برت لیں تو وہ علاج سے بہتر ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسی پریکٹسز کو اختیار کریں جس سے ویسٹ کی پروڈکشن کم سے کم ہو اور اس کا مطلب ہے کہ اور پلیوشن کی پروڈکشن یعنی ویسٹ ہوگا یا پلیوشن ہوگا اگر آپ ایسی گاڑیاں استعمال کریں جو انرجی ایفیشنٹ ہیں یا ایسی ایکوپنٹ استعمال کریں جو انرجی ایفیشنٹ ہیں یا آپ کسی کھانے کو پکانے کا کھانے کو کھانے کا یا چلنے پھرنے کا تقریبات منقت کرنے کا ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے ویسٹ کم سے کم پروڈیوشن ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی پولیوشن پروڈیوشن ہے اور اس سے آپ یعنی چیزوں کو کم سے کم استعمال کرنا چیزوں کو یعنی اس طرح سے بنانا ہے کہ وہ کم سے کم میٹیریل سے بوجود میں آ جائیں پھر ان کو ری یوس کرتے رہنا پھر ان کو زیادہ عرصہ استعمال کرنا تاکہ وہ ویسٹ نہ ہوں یہ ہماری پولیوشن پروڈیوشن کا تصور ہے دوسری جو اہم بات ہے وہ پروڈکٹ سٹیورشپ ہے یہ کیا چیز ہے آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں دیکھیں اس میں آپ لوگوں نے پروڈکٹ لائف سائیکل کے بارے میں پڑھا ہوا ہے پروڈکشن پروسس کے بارے میں بھی آپ لوگ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں تو یہ جو آپ کی پروڈکٹ سٹیورشپ ہے یہ تصور ہے کہ آپ اس طرح سے انکر کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کی جو پروڈکشن سے لے کر اس کے تمام لائف سائیکل سٹیجز تک کہ جو پولیوشن ہے اس کو آپ کم سے کم کر سکیں منیمائز دیکھیں چیزوں کو منیمائز کریں گے تو آپ کی انوائرمنٹ پروٹیکٹ ہوگی نا مجھے امید ہے کہ آپ کو باتیں کلیر ہوئی ہوں گی انشاءاللہ ہم فردر کانسپٹ کے لیے اگلی ویڈیوز میں ملیں گے شکریہ ڈیوز میں ملیں گے شکریہ ڈیوز میں ملیں گے